بھارتی آبی جارہیت کے باعث دریعہ ستلچ کے کئی مقامات پر سلابی صورتحال ہے پاک پتن اوکارہ اور بہاول نگر میں دریعہ کے نزدیک آبادیوں میں داخل ہونے پر مقامی افراد کا انخلاع چاہ رہے ہیں پاک پوچھ نے رینجرز اور سیول انتظامی کے مدد سے سلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر تیاریاں کر لی ہیں سلابی رویلہ ہیڈ سلیمان کی سے ساٹھ گھنٹوں میں ہیڈ اسلام پہنچے گا پاک پتن کے مقام پر دریعہ سلج میں نچلے درجے کا سلاب ہے دریعہ کنارے آبادی میں پانی داخل ہونے سے سیکڑوں اکڑ پر کھڑی فصلیں زیرے آب آ گئیں تحصیل عارف والا کے گاؤں بھینی نور جہانیاں کا حفاظتی بن ٹوٹنے سے سلابی ریلہ فصلوں کو برباد کرتے ہوئے آبادیوں میں داخل ہو گیا پاک پتن کے علاقے پیر غنی کے قریب دلہا اور براتی سلابی ریلے میں فز گئے یعنی کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا گیا بھاول نگر میں دریعہ سلجلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے ملیقہ آبادیوں سے شہریوں کا انخلاج جاری ہے بھکا پتن پل کے مقام پر چک چاوی کا حفاظتی بن ٹوٹنے سے سلابی پانی آبادی میں داخل ہو گیا جس سے فصلیں بھی زیرے آب آ گئیں اوکاڑا میں بھی سلابی صورتحال کے باعث شہریوں کی نقل مکانی جاری ہے ہم تک ساٹھ گھنٹوں میں پہنچے گا منسلک ازلا بھاول پور اور لودرہاں کو حفاظتی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے دوسری جانب پاک فوج نے رینجر اور سوی انتظامیہ کی مدد سے سلاب کی ممکنہ خطرے کے پیش نظر تیاریاں کر لی ہیں بھاول لگر چشتیاں اور سلمانکی کے مقامات پر ریلیف کیمس قائم کیے گئے ہیں بھاول پور کور کے فوجی دستے اضافی ساز و سمان کے ساتھ سٹینڈ بائے پر موجود ہیں جا سکے